اسلام علیکم نہ ہی پیزا اور نہ ہی برگر بہت ہی کوک ایزی طریقے سے صرف پانچ منٹ میں بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ بریڈ سنیکس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شام کی چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو یا پھر بچوں کو لنچ دینا ہو تو یہ مزیدار سی ریسیپی ضرور ٹرائے کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں پاس بوائل کے ہوئے آلو ہیں چار عدد آلووں کو میں نے بوائل کر لیا تھا ان کو میں نے دھنڈا کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے زائقے کی حساب سے آدھی چمچ نمک اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مچ یہ ڈالنے کے بعد آدھی چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاودر آدھی چمچ زیرہ پاودر اس کے ساتھ ہی ایک چوتھائی چمچ ڈال دیں گے حلدی پاودر اب یہ تمام مسائلے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کافی مقدار میں باریک کٹا ہوا دھنیا اب اس طرح سے ہم نے آلوں کے ساتھ تمام مسائلوں کو اچھے سے اس طرح سے میش کر لینا ہے تو سینڈویش کے لیے ہمارا یہ زبردرسہ یہ مکشر تیار ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر میرے پاس ہے بریڈ کے سلائس سب سے پہلے ہم نے ہاں پر چھوڑی کی مدد سے اس کے جو کنارے ہیں ان کو علیدہ کر لینا ہے کناروں کا ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اب جو سلائس ہم نے تیار کیے تھے ان کے اوپر ہم نے اس طرح سے مکشر بنایا تھا دو سے تین چمچ بھڑ کر اس طریقے سے لگا کر اس کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر ہم نے بریڈ کا ایک اور سلائس رکھ کر اس کو اچھے سے پریس کر دینا ہے ایک سنیکس میں نے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے باقی کے تمام اس طرح سے تیار کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس ہے دو عدد انڈے کو میں نے پہلے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ دودھ یہ ڈال کر اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اب جو ہم نے سنیکس بنا کر رکھے تھے اس کو ہم نے انڈے اور دودھ والے مکشر میں اچھے سے اس طرح سے ڈیپ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے بریڈ کرمز لگا دینا ہے چاروں طرف ہم نے اس کو اچھے سے بریڈ کرمز سے کوٹ کر لینا ہے تو دیکھیں سارے ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اب پین میں آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا آپ نے سلوانچ پر اس طرح سے یہ ایک سلائز ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے دو منٹ کے لیے ایک سلائز سے فرائی کر لینا ہے یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں بہت جلدی زبردستہ ان میں کلر آ جاتا ہے تو دیکھیں کتنا زبردستہ خوبصور سلائز میں کلر آ گیا ہے تو دوسری سلائز سے بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے اب باقی کے سنیکس بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے آئل میں اور آپ نے اس کو سلوانچ پر فرائی کرنا ہے تب ہی ان میں زبردستہ خوبصور سا کلر آئے گا اگر آپ تیز آنچ پر اس کو فرائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور زبردستہ کلر نہیں آئے گا تو دیکھیں جو پین میں ہم نے پہلے سنیکس ڈالا تھا وہ اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور جو باقی کے ہیں ان کو ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے اب ان کی بھی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں سلوانچ پر ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے ان میں بھی زبردستہ کلر آگے ہے دونوں سائر سے اچھے سے ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے اب ان کو بھی ہم نکال لیں گے گرما گرم تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ میں زبردستے ہمارے یہ بریڈ سنیکس بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ بھی اس مزیدار سی اور ایزی سی ریسیپی کو بریک فاسٹ میں بچوں کے لنچ میں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو میری اولی ریسیپی کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ